آگے ایا کنعبدو و ایا کنستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس میں ہماری طرف سے گویا کہ دو اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں اعتراف ہیں نمبر ایک ایا کنعبدو ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اسی تناظر میں دیکھیں کہ کفار چونکہ بطو کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا کہ ہم اس کا اعتراف کریں ہر نماز کے اندر بار بار اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار کی عبادت کرتے ہیں کفار بطو کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور و ایا کنستعین اور خاص تجہی سے مدد طلب کرتے ہیں تو جب پہلی آیت اسی پسمندر میں لی گئی ہے تو دوسری آیت کا مفہوم بھی اسی پسمندر میں متعین کیا جائے گا کفار جو تھے وہ بطو سے مدد طلب کرتے تھے ان سے کہتے تھے ہماری مشکلات کو حل کرو ہماری پریشانیوں کا حل کرو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اپنے مدد کے لئے اپنے مسائل کے حل کے لئے بتوں کو پکارتے ہیں تو بھی اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور فائل حقیقی موثل حقیقی اور سب سے زیادہ بہترین امداد کرنے والا سمجھ کر خاص تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں بتوں کے طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اب بعض حضرات کیوں ہیں وہ ان آیات کو استعمال کر دیتے ہیں پہلے والے کو نہیں لیکن دوسرے حصے کو دیکھیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا منا ہوگا نبیوں سے مدد نہ مانگو اولیہ سے نہ مانگو صحابہ اکرام سے نہ مانگو کیوں؟ دیکھیں ہم خود اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کسی اور سے طلب امداد کے منافع نہیں ہے جب تک کہ خلاف شرعہ نہ ہو دیکھیں نا آپ اور میں دوسرے سے مدد مانتے ہیں بلکہ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البری والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعضوان نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے ساتھ تعاون کرو مدد دو ایک دوسرے کو برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مدد کرو دوسرے مقام پر فرمایا وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا نماز اور صبر سے مدد طلب کرو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو بتائیں نماز خدا ہے صبر خدا ہے نہیں غیر اللہ ہے نا اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو اس کے مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کسی سے مدد طلب کرنا مطلقاً منع ہے بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ معبود سمجھ کر فائل حقیقی سمجھ کر موصلی حقیقی سمجھ کر غیر محتاج ذات سمجھ کر صرف اللہ سے ہی مدد طلب کرو اگر کسی اور سے مدد طلب کرنی ہے پہلے اجازت شرعہ دیکھو بودوں سے تو مانگ نہیں سکتے اجازت شرعہ نہیں ہے اگر اولیاء سے مدد مانگ رہے صحابہ سے یا انبیاء علیہ السلام سے تو یہ نیتیں نہ ہو یہ سوچ فکر نہ ہو تو مدد طلب کرنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ غیر محتاج ہیں باقی تمام مخلوق کو محتاج مانتے ہیں اللہ تعالیٰ فائلیں حقیقی ہیں یعنی حقیقتاً تمام مدد کرنا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے باقی جتنے بھی ہیں وہ فائلیں مجازی ہوتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں تو ان کی طرف مدد کی نزبت کر دیتے ہیں موصل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے وہی اپنا اثر اپنے افعال کا اثر پر تک پہنچاتا ہے لیکن بیچ میں جو وسیلہ ہوتا ہے بس آپ آفات ہم ان کی طرف منصوب کر دیا کرتے ہیں جیسے آپ ایک دوائی کھاتے ہیں تو آپ کے تنے ہر گولی بڑی زبردستی ہے ایسا درست ٹھیک کیا ہے بس ایرہ تنگیز جادر بھری بولی ہے اب بتائیں سر کا درد دور کرنے والی ذات کون ہے لیکن آپ کیا رہے گولی نے دور کر دیا بتائیں آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بولی شرک ہوا کہ نہیں ہوا بولیں کیوں نہیں ہوا اس کی وجہ بتائیں کہ شرک نہیں ہوا اس لیے کہ آپ گولی کی طرف شفا دینے کی نظبت کر رہے ہیں تو اس کو فائل حقیقی سمجھ کر نہیں بلکہ آپ کا اگرچہ الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ اس دوائی نے مجھے شفا دی لیکن پیچھے عقیدت نظریہ کیا ہے کہ شفا میرے اللہ نے دی ہے یہ دوائی اس کا وسیلہ بنی ہے لیکن جو فائل حقیقی تھا اس کو ذکر نہیں کیا آپ نے سبب کا ذکر کر دیا جیسے بسہ اوقات کوئی ٹرک انچے پیشالہ کچلا جاتا ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا اب بتائیں ٹرک نے کچلا ہے یا ٹرک کے ڈرائیور نے کچلا ہے اس کو فائل تو وہ تھا حقیقتا ٹرک کھڑا ہو تو کوئی بھی نہیں کچلا جائے گا لیکن ہم جو وسیلہ ذریعہ بنتے ہیں بعض وقت اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں تو بس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حقیقتا مدد کرنے والی ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے اسی کے دست مبارک میں تمام کائنات کے خزانے ہیں وہ اگر نہ چاہے تو کوئی ایک تنکر اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا ایک تنکر بھی نہیں دے سکتا وہی فائل حقیقی ہے وہ غیر مہتاج جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے لیکن اس رب کی عادت ہمیشہ یہ جاری رہی ہے کہ جب عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے ابھی کھڑو کر بتائیں کوئی ایسی ایک چیز جو آسمان سے براہ راست آپ نے گھر کے سین میں گر لی ہو نہیں ہوگی ہر چیز کا ایک وسیلہ ایک چیز کا ایک وسیلہ بنائیں گے پھر اس کا کوئی اور وسیلہ اس کا کوئی اور وسیلہ اس کا کوئی اور وسیلہ آخری منزل اللہ تبارک و تعالی جزاد اس کے افعال اور سکرم نمازی ہوگی تو بس ہم بعض اوقات فائل اہدی کی طرف نزبت نہیں کرتے فائل مجازی کی طرف کر دیتے ہیں مثلا ہمارے سرکار نے ہمیں عطا فرما دیا غوث پاک نے عطا فرما دیا موندین چیز کے ایمیری صاحب رحمت اللہ علی نے فیض جاری فرما دیا یہ داتا صاحب نے یہ عطا فرما دیا لیکن حقیقتا یہ کہنا مقصود نہیں ہوتا کہ بغیر اللہ کے دیئے انہوں نے عطا فرما دیا بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ دیا اللہ نے ہے ظاہری وسیل اور سبب یہ ہے تو اس وجہ سے ہم نے ان کی طرف نزبت کر دی ہے اور انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا میں قرآن سے آپ کو جا بجائی ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ خود اللہ نبارک و تعالی نے اس نزبت مجازیہ کو قرآن میں بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو اور پھر ہم کسی فائل مجازی کی طرف کوئی نزبت مجازیہ کر دیں تو کفر و شر کا کوئی تصور نہیں کہ یہ تو عین اسلوب قرآن کے متابق ہے